کہ انتخابات کی اس سرگرمیوں میں اور انتخابات کی اس مہم میں اللہ بچائے ہم سے پتہ نہیں کتنے سارے گناہ سردد ہوئے ہیں یعنی غیبتیں اس میں ہوئیں بہتان تراشیاں اس میں ہوئیں دوسروں پر الزامات لگانے کا ایک لا متنہائی سلسلہ اس میں ہوا اور بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانے کا سلسلہ اس میں ہوا اور دوسروں کے اوپر دوسروں کو برے برے ناموں سے یاد کرنے کا سلسلہ اس میں ہوا یہ پانچ چیزیں میں نے گروائی ہیں یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف ہیں جھوٹ بھی بولا گیا غیبت بھی کی گئی ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کو کوئی ذمہ داری سوپی جائے یا نہ سوپی جائے اور یا یہ کہ اندیشہ ہے کہ اس ذمہ داری کے سوپنے سے کسی کا اجتماعی نقصان ہو تکتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کی برائی بقدرِ ضرورت بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں نہیں آتا جیسے فرض کرو کوئی شخص کہیں رشتہ لے کر گیا شادی کا نکاح کرنے کا رشتہ لے کر گیا اور جس کے پاس وہ رشتہ لے کر گیا ہے وہ دوسرے کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے میں سے اپنی بیٹی دوں کہ نہ دوں اس میں کوئی شخص اگر دیانت داری کے ساتھ بقدرِ ضرورت اس کی برائی بیان کر دے کہ بھئی اس میں یہ تو فران خرابی ہے یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ اس سے دوسروں کا نقصان دوسروں کو بچانا مقصود ہے بقدرِ ضرورت اگر کسی شخص کی برائی امیدوارے کھڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی شخص اس کی کوئی ایسی کسی خامی یا کمی کی نشان دہی کر دے بقدرِ ضرورت یہ غیبت نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ اگر فرض کرو کہ اس کی بات یہ بات نہ بتائی جائے تو لوگ بھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور غلط صحیح میں مبتلا ہو جائیں اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے لیکن غیبتوں کا لا متناہی سلسلہ اور ایسے ایسی غیبتیں ایسے ایسی باتیں کہ جن کی کوئی تحقیق نہیں بغیر تحقیق فلانے تو اتنے حرب روپے کھا لیا ہیں فلانے اتنے اللہ کو کمالیا ہیں فلانے اتنی خیانت کی ہے فلانے اتنے خیانت کی ہے تحقیق کے بغیر حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات وہ سنے دوسروں تک پہنچا دے بغیر تحقیق کے تو یہ عام فلسلہ جاری رہا بہتان جانتے پوچھتے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور بہتان لگانا اللہ بچائے اس کا سلسلہ جاری رہا اور برے برے القاب سے یاد کرنا وَلَا تَنَابَذُو بِالْأَلْقَابِ قرآنِ کریم میں فرمایا ایک دوسرے کو برے برے لقبوں سے یاد نہ کرو جو اس کے نام ہے وہ لو اس کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو نام سے کہو لیکن اسے برے القاب سے یاد کرنا برے برے نام اسے لئے تجویز کرنا یہ تنابض بالالقاب ہے جو قرآنِ کریم کی سری نفس سے حرام ہے ایک آدمی تار چھبلہ نام ہے آپ اس کو کوئی اور لقب ایسا دیتے ہیں جو اس کی برائی پر مشتعل ہوتا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے انتخابی مہم کے دورات صرف جماعتوں کی طرف سے نہیں صرف امیدواروں کی طرف سے نہیں بلکہ ہماری آپس کی گفتگووں میں جب بحثیں چلتی تھی اور لوگ انتخابات کے اوپر تفسریں کرتے تھے تو ان تفسروں کے اندر ذرا ہر ایک شخص اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھ لے کہ اس نے آیا کوئی بہتان لگایا کہ نہیں لگایا اگر اس نے کوئی برے نام سے یاد کیا کہ نہیں کیا کسی کو گالی دی کہ نہیں دی تو اگر یہ سارے کام کیے ہیں تو بتاؤ کہ اس کا نتیجہ استعمالی گناہ یہ استعمالی گناہ اگر ہم نے کیے ہیں تو اس کا نتیجہ بلاخر کیا ہو سکتا ہے تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انتخابی مہم کے دوران جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے سب سے پہلے تو ہمیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے یا اللہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہم نے لوگوں کی برائیاں کیا ہم نے اپنے تعریف میں زمین آسمان کے پرابے ملائے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اللہ بچائے لانتان کیا اور ہم نے ایک دوسرے کو بلے ناموں سے یاد کیا یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے استعمائی گناہ کو معاف فرما دی سب سے پہلے تو معاف بھی مانگو موسیقا